لبیک یا حسین 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 اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَزًا بِقْضَا وَحِ تَسْلِیمًا لِحْمْرِ مظلومِ کربلا کے ماتمگاروں شامِ غریبہ کے سوگواروں افسوس کے امثال یہ مجلسِ شامِ غریبہ جسے ڈاکٹر عصد عباس صاحب زاکرِ شامِ غریبہ کچھ ستہ تئیس سالوں سے خطاب کرتے چلے آ رہے ہیں وحف کربلا بڑیل سویل لائن بارہ بنگی میں احتمام نہیں کیا جا سکا کیونکہ کرونا کا قہر زوروں پر ہے ہمارے مرجع عالم بالخصوص آیت اللہ آغاسستانی صاحب نے جو حکم جاری کیا تھا اس کے لئے موقع اجازت نہیں دے رہا تھا میں شکر گزار ہوں یوٹیوب چینل پیغامِ ازاداری کا جنہوں نے اپنے سٹوڈیو میں ہمیں موقع فراہم کیا کہ اس مجلسِ شامِ غریبہ کو تمام سوگواروں تک تمام ماتمداروں تک پہنچایا جا سکے شہزادِ کونین ضرور عجل دیں گی پیغامِ ازاداری یوٹیوب چینل کو اس کا صلح ضرور دیں گی ہماری گزارش ہے تمام سوگواروں سے تمام ماتمداروں سے اس مجلس کو اپنے گھر پر بیٹھ کر سنیں اور دورانِ گریہ ضرور ارتجا کریں پروردگار سے اس کرونا قہر سے نجات ملے تمام ازادار تمام عالمِ اسلام تمام دنیا اس قہر سے چھٹکارہ پائے اور ہم سبھی صحت و سلامتی کے ساتھ سالِ آئندہ اپنے مجلومِ کربلا کا ماتم ہم پرانے وسائل پرانے طریقے سے جو ہوتی چلے آ رہی ہیں اس کو بخوبی انجام دیں ہماری گزارش ہے محمد رضا زہدی صاحب سے کہ تشریف پرامے اور شامِ غریبہ کی مناسبت سے اپنی پرسوز آواز میں حضر سابقہ سلامِ عقیدت پیش کریں سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا سلام ان پہ جنہیں شرم کھائے جاتی ہے کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے سلام اس پہ جو زہمت کشے سلا سل ہے مسیبتوں میں امامت کی پہلی مندل ہے سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہ زادی پر سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہ زادی پر کہ جن کو سانپ گئے مرتے وقت گھر سرور مسافرت میں جسے بے بسی دکھ لائی نسار نسار دیئے بچے نہ بچ سکا بھائی اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں سکینہ بھی بھی تمہارے غلام حاضر ہیں بجھے جو پیاس تو عشقوں کے جام حاضر ہیں یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی پہ رات بڑی دیر ہے صویرے میں کہاں ہوں شام غریباں کے گھپ اندھیرے میں زمین گرم یتیمی کی سختیاں بھی بھی وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھی اب کہاں بھی بھی جناب مادر بشیر کو بھی سب کا سلام عجیب وقت ہے کیا دے تسلیوں کا پیام ابھی کلیجے میں ایک آگسی لگی ہوگی ابھی کلیجے میں ایک آگسی لگی ہوگی ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی نہیں اندھیرے میں کچھ سوجتا کہاں ڈھونڈ ہیں تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈ ہیں نہ اس ترہ کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی نہ اس ترہ کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے گود بھی اجڑی نہیں لینوں میں انسان کوئی خدا حافظ درند اور یہ بیوارسی خدا حافظ شریک حق درود سلام پیغمبر سلام سید لولاک کے لٹے گھر پر سلام محسن اسلام خست تن لاش سلام محسن اسلام خست تن لاش سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاش سلام سلام تم پہ رسول و بطول کے پیاروں سلام محر شہادت کے گرد سیاروں سلام بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے اللہ 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 قتلت الحسین و صحابی اب اس کے بعد میری گزاری سے زاکر شام غریبان ڈاکٹر صدب باس ربی صاحب سے کوئی تشریف لام ہے اور حضرت صاحب کا اس مجل سے شام غریبان کو خطاب فرمائے فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام الاشرف الانبیاء والمرسلین واب الخاسم محمد اما آباد فقط خال اللہ تبارک وطال فی محکم کتاب المبین وحوا استق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اللہ وانہا علیہ راجعون ہاں آزاداران امام حسین ماتمداران مظلوم کربلا آج شام غریبان کی اس مجلس میں اپنے اپنے گھروں پہ بیٹھ کے شرکت کرنے والے تمام مومنین آہ یہ آج دو ہزار بیس کی جو شام غریبان ہے وہ کچھ مسلحت کی بنا پہ ہم کو اپنے اپنے گھروں پہ برپا کرنی پڑ رہی ہے لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ جہا جہا تک یہ آواز جا رہی ہے اور جو لوگ بیس شام غریبان کی مجلس کو سن رہے ہوں گے انہوں نے اپنے گھروں میں شام غریبان کا محول بنا رکھا ہوگا آج ان کے بچے زمین پہ بیٹھ کر کہ ہی مجلس سن رہے ہوں گے عورتوں نے فرش کا انتظام نہیں کیا ہوگا روشنی کا انتظام بھی اپنے گھروں میں نہیں کیا ہوگا کیونکہ گھر میں ہی صحیح کل کی شب تک لوگوں نے روشنی آ کر رکھی تھی عزائے حسین کا حتمام کر رکھا تھا ہاں عزاداروں اس بار کی شام غریبہ اور اس بار کا آشورہ وہ ہے جو ایک عجب کیفیت کے ساتھ آیا ہے کیا آپ کو یاد دلاؤں کہ آج ہمارے گھروں کے تازی آج ہمارے گھروں کے تازی ہمارے عزا خانوں میں موجود ہیں اور جس طرح سے ہم لے جا کر کے اپنے آخہ حسین کا تازیہ دفن کیا کرتے تھے اس سال ہم اپنے آخہ حسین کا تازیہ اس طرح سے دفن نہیں کر سکے مگر ہاں یہ ہمارے مرجع آخوں کو غم حسین کا مرکز بنا دیں ہاں آزاداروں آج کا دن وہ ہے کہ ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے آخہ کو اپنے آخہ کے تازیہ کو دفن نہ کر سکے کہ وقت اثر جب آخہ حسین ہم تو صرف یہ سوچ کے دہل جا رہے ہیں کہ تازیہ دفن نہیں ہو سکے لیکن آپ سوچ یہ جب اثر کے وقت امام حسین تشریف لائے قیمے میں اور آنے کے بعد ایک مرتبہ بی بیو سے آخر ہی رخصت لینی شروع کی سلام کرنا شروع کیا اے زینب تم پر میرا سلام ہو اے امہ قلصوم تم پر میرا سلام ہو اے امہ فروا پر میرا سلام اور اس کے بعد اے سکینہ تم پر میرا سلام اور پھر آواز دیا اے ماں کی کنیز فزہ تم پر میرا سلام ہاں اسی کے وقت کے واقعات میں یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ بیویوں نے امام حسین کو گھیر لیا امام حسین نے رخصت کی لی اور یہ ایک عظیم رخصت تھی بس رخصت کے بعد امام حسین چاہتے ہیں کی میدان میں آئیں اور میدان میں آئے امام حسین اور آ کر کے ایک عظیم جہاد کیا امام حسین نے ایک عظیم جہاد کیا میمنے پہ حملہ کیا اس کو میمنے پہ پلٹا پھر قلب لشکر میں آئے تلوار چلے جاتے تھے امام حسین تلوار چلاتے جاتے تھے تم نے میرے علی اکبر کو مار دیا تم نے میرے حبیب کو شہید کر دیا تم نے میرے جون کو شہید کر دیا تم نے میرے مہنم محمد کو شہید کر دیا تم نے میرے خاسم گلاش پہ گوڑوں کو دوڑا دیا خدا آپ کو کوئی غم ندے سواہ غم امام مظلوم کربلا کے ہاں آزاداروں یہ آج عجیب نویت کی شام غریبہ کی مجلس ہے لیکن مجھے پتا ہے آپ اپنے اپنے گھروں میں ضرور گریہ کر رہے ہیں اور رومال سیدہ کو فراموش نہیں کریں گے آپ کے یہ آسو جناب فاطمہ کے رومال میں ضرور آئیں گے ہاں عزیزوں امام حسین جہاد کرتے جاتے ہیں اس کے بعد ایک مرتبہ وقت حصر وقت حصر وہ منزل بھی آئی کہ جب ایک آواز آئی کہ اے حسین بس اب پلٹا اپنے رب کی طرف اس طرح سے کہ آپ اپنے رب سے راضی اور آپ کا رب آپ سے راضی ایک مرتبہ سرکار سید شہدہ نے تلوار کو نیام میرے اکھا چاہتے تھے سجدے شکر میں جھکے فوجیں آگے بڑھیں اب جو ابھی تک علی کے لال سے دور تھے وہ بھی چاہتے تھے امام حسین کے خریب آئیں اور تاریخ کی جملے یہ ملتے ہیں کہ لوگوں نے تیر اور تلوار چلانے شروع کیے نیزے چلانے شروع کیے یہاں تک کہ یہ ملتا ہے کہ جس کے ہاتھوں میں کچھ نہ تھا اس نے کربلا کی زمین سے پتروں کو اٹھا کے فاطمہ کے لال کی طرف چلانے شروع کیا زہرہ کا لال گھوڑے کی زین پر لڑکڑانے لگا ہاں عزیزوں یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کو بیان کر سکے لیکن مگر ہاں بس میر انیس ہیں کہ میر انیس کے مصروں سے اس کو آپ تک پہنچا سکتا ہوں اور جناب میر انیس نے اس کو اس طرح سے اپنے مرسیے میں نقل کیا ہے بس وہ ایسے جملے ہیں کہ ایک بردبہ ان کو سن کے ہماری ہماری دھانے قربان ہو جائیں جناب میر انیس کہتے ہیں گرتے ہیں اب حسین فرس پر سے ہائے غضب نکلی رکاب پائے متحر سے ہائے غضب پہلو شغافتہ ہوا کنجر سے ہائے غضب غشم جھکے امامہ گرا سر سے ہائے غضب ارے یہ کس کا امامہ ہے یہ رسول خدا کا امامہ تھا پھر آگے میر انیس فرماتے ہیں خوران رہل زین سے سر فرش گر پڑا دیوار کعبہ بیٹھ گئی عرش گر پڑا دوش نبی کا سوار حسین گھوڑے کی زین سے زمین پر سے شریف لائے گر کر کبھی اٹھے کبھی رکھا زمین پہ سر اگلا کبھی نہ ہوں تو سنبھالا کبھی جگر حسرت سے کی خیاب کی جانب کبھی نظر کربڑ کبھی تڑب کے ادھر لی کبھی ادھر اٹھ بیٹھے جب تو زکم سے برچی کے پھل گرے تیر اور تن میں گڑ گئے جب موں کے پھل گرے جزاکم ربکم و خیر الجزا ہاں زادارو وقت حضر جنگل میں آئی فاطمہ زہرہ کی آز یہ صدا امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ محمدہ اس وقت کون حق محبت کرے ادا ہی ہی یہ ظلم اور دو عالم کا مختدہ انیس سوہ زخم تنے چاک چاک پر زینب نکل حسند حسین تڑبتا ہے خاک پر ہاں عزیز و کربلا میں وہ منزل آگئی جب علی کی بیٹی ستر خدم سے دیکھ رہی تھی اور پوچھ رہی تھی اے پسر ساتھ تُو دیکھ رہا ہے اور میرا ما جایز زبا ہو رہا ہے اور پھر کربلا کی زمین پہ وہ ظلم ہوا کہ شمر ملون آگے بڑھا امام حسین گسرنوں کے نیزہ پہ بلند ہوا منادین اندادی والا خوتل الحسین و بے کربلا والا زبح الحسین و بے کربلا ہاں زاداروں بس کربلا میں شام غریبہ آگئی کونسی چاد شام غریبہ پھر سے میرنیز نے سہارا دیا کہ جنشام غریبہ کا منظر کیا ہے جب یہ فوج اشخیہ خیاموں کی طرف آگے بڑھی تو ایک مرتبہ بھی رنیز کہتے ہیں چادر جو چھنی ساقیے کو سر کو پکارا خاسم کو صدا دی علی اکبر کو پکارا ہر ظلم پہ ابباس دلاور کو پکارا جھولے میں لگی آگ تو اسغر کو پکارا روئے کبھی خیبوں کی کبھی آگ بجائی بیمار بھتیجے کی کبھی آس بدائی القصہ نمودار ہوئی شام غریبہ تاریکوں میں ڈوب گیا گنج شہیدہ حاضہ داران مظلوم کربلا ماتم داران مظلوم کربلا کربلا میں شام غریبہ آگئی یہ وہی شام ہے جو غریبوں کی شام ہے جو یتیموں کی شام ہے جو عصیروں کی شام ہے بیبیوں کی گود اجڑ چکی ہے مہان بھی اجڑ چکی ہے اور اب شام غریبہ میں اس ظلم کی تیاری ہے کہ فضہ آتی ہیں کہتی بیبی حشر کا ہنگام ہے تبل اور تاشے بج رہے ہیں اور ایک منادی ندا دے رہا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو نواز رسول کے لاشے پر نواز رسول کے لاشے پر گھوڑوں کو دوڑائیں ایک مرتبہ تاریخ میں ملا کی دس دن آزادے اس شام غریبہ میں آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے ہیں اس جسم متحر کو ارے اس جسم کو جو رسول اپنی گودی میں رکھتے تھے کہ جو رسول کی پشت پہ آ جاتے تھے تو رسول سجدے کو طول دیا کرتے تھے ان حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑانے شروع کیے اور جسم اتحر کو پہمال کیا مگر عزیزوں یہیں پر اتر کر کے رو لیجئے آپ کو پتہ ہے شام غریبہ کے مسائب میں کبھی کبھی نہیں ہوتی کیونکہ یہ وہ منزل ہے یہ وہ مسئبت کی شبہ شام ہے جس کا کوئی بیان نہیں کر سکتا ہاں عزیزوں اس شب میں تو ایسے گریہ کریے جیسے ایک حضہ بیوہ باں اپنے جوان لال پر گریہ کرتی ہے اس طرح سے شام غریبہ کا ماتم کیا کریے پتہ نہیں اکلے برس کون زندہ رہے گا کون نہیں زندہ رہے گا کون اپنے آقا حسین کا ماتم کرے گا کون نہیں کر پائے گا کون اگلی شام غریبہ میں ہوگا کون نہیں ہوگا مگر ہم سب جو یہاں موجود ہیں وہ یہاں سے اپنے امام زمانہ کو اور شہزاد یہ کون ہے ان کو ان کے لال کا پرسا اور ان کے جد کا پرسا دے ہاں عزادارو شام غریبہ آگئی کربلا میں کیا کیا منظر شرب کربلا میں شام غریبہ میں دکھائی دیتے ہیں ایک مرتبہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا خیاب حسینی میں آگ لگنی شروع ہوئی فوج ایک خیموں میں گئیں بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں میں نے دیکھا ایک چار برس کی بچی سکے ہے جو ایک خیمے سے برامت ہوئی جس کے کرتے میں آگ لگی ہوئی تھی جس کے گال پہ تماشوں کے نشان تھے جس کے کان کی لبوں سے خون میں تھا میں آگے بڑھا میں نے چاہا کہ میں بچی کے کپڑے سے آگ کو بجھا دوں بچی نے ہاتھوں کو جوڑا کہا اے شخص میں خاندانے بھنی آشیم کی بیٹی ہوں مجھے کوئی نامحرم نہیں چھو سکتا ہے میں نے کہا میں ظلم کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں میں چاہتا ہوں آگ کو بجھا دوں میں نے دیکھا ایک بیبی آئیں آگ کو بجھایا بچی کو آگوش پہ لیا ایک جلی ہوئی کناہت میں گئیں اب میں دیکھتا رہا وہ بیبی ایک کے خیمے سے بیبیوں کو دوسرے خیمے میں لے جا رہی ہیں اور ایک مرتبہ ہے قیمے میں جلتے ہوئے قیمے میں جب وہ بیبی گئیں جب وہ بیبی گئیں اور اس قیمے سے واپس آئی ہیں تو ان کی پشت پہ کچھ تھا مجھے لگا کہ شاید بہت ہی جزاکم ربکم خیر شاید کوئی بہت ہی خیمتی سامان ہوگا ارے پدھنے معلوم کرنا چاہا تو پتا چلا یہ علی کی بڑی بیٹھی عباس کی بہن زینب ہیں جو اپنی پشت پہ امامت کا بھوجھ لے کر کے ارے چوتے امام امام جین العابدین علیہ السلام کو غشق عالم سے حفاظت سے ایک جلی ہوئی کنات میں لے جا کر کہ جا رہی ہیں کہ کہیں یہ سلسلے امامت منتقہ نہ ہو جائے ایک مرتبہ ایک مرتبہ پھر کہا اس طرح کے حالات ملتے ہیں شام غریبہ میں کہ جب یہ آگ جب یہ آگ بچ چکی تھوڑا سا سناٹا ہو گیا ہاں عزیزوں آج مجھے شام غریبہ کے مسائب پڑھ لینے دیجئے میں چاہتا ہوں چند آسو آپ کی آنکھوں سے اور گر جائیں بس دو واقعات اور اس کے بعد آپ کی زہمتوں کو تمام کر دوں گا ہاں عزیزوں ایک مرتبہ واقعہ ملتا ہے کہ جھلی کی بیٹی نے تمام بچوں کو شمار کیا اور اس کے بعد جناب ام کلسوم سے ایک بار کہا جناب ام کلسوم سے کہتی ہیں کہ سارے بچے میں نے شمار کر لیے لیکن بھائی کی نشانی سکینہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے مجھے سکینہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے بھائیہ مجھے سکینہ کا ہاتھ میرے ہاتھوں میں دیکھ کر کے گئے تھے اب میں چلو ہم پتہ کریں ہم دیکھیں سکینہ کہاں ہے جناب ام زینب اور جناب ام کلسوم اس کربلا کے بیابان میں اور اس نشیب کی طرف بڑھی ہر طرف آواز دیتی جاتی تھی سکینہ 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 کوئی آواز نہیں آتی تھی ایک مرتبہ ایک سوار دکھائی دیا کہا ہے شخص تم نے کسی بچی کو دیکھا ہے وہ شخص کہتا ہے کہ میں سوار ہوں میں ادھر سے گزر رہا تھا میں فراد میں اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے گیا لیکن میرے گھوڑے نے پانی پینے سے انکار کر دیا کیونکہ دشتے بھلا میں ایک آواز گونج رہی تھی میرا بابا ہائے میرا بابا ہائے میرا بابا ہاں عزیزوں جناب زینب نے کہا بہن چلو فراد کی طرف چلتے ہیں شاید سکینہ سکینہ کے پاس چلی گئی ہو پہنچیں کالمدار اب جو ابباز کا ہاتھوں کو کٹا ہوا شانوں کو کٹا ہوا لاشا دیکھا شاید اپنی چادر کی آدھ آ گئی کہ بھئی آباز بھئی آباز کیا ظلم ہوا تمہاری بہنوں کے سروزے چادریں چھین لی گئی شبر نے تازی آنے لگائے مگر اس وقت اس کا شکوا نہیں ہے ہم سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں ایک مرتبہ جواب ملا بہن نشیب کی طرف جائیے اب جو نشیب کی طرف بڑھی ایک سر بریدہ لاشا پڑا ہوا تھا دیکھا ایک بچی ایک لاشے سے لپٹی ہوئی ہے آگے بڑھی کہا سکینہ سکینہ تم نے اپنے بابا کی لاش کو کیوں کر پہچانا نہ تمہارے بابا کے تن پر لباس نہ تمہارے بابا کے گردن پر سر ہے تم نے کیوں کر پہچانا ارے ایک مرتبہ وہ بچی کہتی ہے جمبہ ادھر آئی بابا بابا کہہ کے آواز دے رہی تھی اس لاشے سے آواز آئی الہیہ الہیہ سکینہ 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 ہی ذہر چلی آؤ بہت دنوں کے بعد مائز غزہ غم کے عالم میں بابا کا سینہ نصیب ہوا بابا کے سینے پر لیٹ کر کے مجھے نیند آگئی حضیزوں مجھے نہیں پتا شہزادیوں نے کیسے جناب سکینہ کو بابا سے الگ کیا لے کر کے خیمے میں آئیں اب جو خیمے میں آئیں بس چند کلمات اور آپ کی ذہمت تمام ہے بچوں کو شمار کیا اور شمار کرنے کے بعد بچوں کو بٹھایا اب جو بٹھایا تو بچے دن بھر کے تھکے ہوئے تھے صبح سے لاشوں کے لاشے حضیزوں کے دیکھتے دیکھتے اپنے بھائیوں کے چچا کے ماموں کے لاشے دیکھتے ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور یہ بیبیاں سب ایک ہلکی سی غشی کے عالم میں تھی کہ ایک مرتبہ ایک روشنی آتی ہوئی دکھائی دی اب جو روشنی آتی ہوئی دکھائی ہوئی دی تو کچھ بیبیاں تھی جو آئیں اور آ کر کے یہ کہتی ہیں کہ ہمیں ہمیں ادھر سے بھیجا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ کچھ پانی کا انتظام آپ لوگوں کے لیے کر دیا جائے اسیروں کو کچھ پانی پلا دیا جائے جناب زینب آگے بڑھیں پہلے تو ایک بار کہتی ہیں کہ ارے کہہ دینا پسر ساتھ سے کہ ہمیں وہ پانی نہیں چاہیے جس پانی کے بنا میرا چھ مہینے کا بچہ علی ازغر شہید کر دیا گیا اب زینب اور پانی پی کر کیا کرے گی لیکن پھر ان بی بیوں نے سمجھایا آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں جو پیاسے ہیں آپ اس پانی کو خبول کر لیجئے جناب زینب نے وہ پانی اور وہ جو کھانے کا سمان آیا تھا اس کو خبول کیا ایک مرتبہ بچوں کو اکھٹا کیا جناب سکینہ غش کے عالم میں تھی شانے کو ہلایا کہا بی بی اٹھو بی بی اٹھو پانی پی لو ارے بچے نے ایک مرتبہ آنکھوں کو کھولا پپی کی طرف دیکھا کہا پپی اممہ میرا چچا اب بھاز آ گیا یہ پانی کہا سے آ گیا جناب زینب نے سینے سے لگایا کہا چچا تو شانے کھٹا کر کے سو گئے یہ ادھر سے پانی آیا ہے تم پانی پی لو جناب سکینہ نے پھر دوسرا سوال کیا کہا پپی اممہ کیا آپ نے پانی پی لیا ہے جناب زینب کہتی ہیں جناب زینب کہتی ہیں بیٹی نہیں ہم بنی حاشم کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بچوں کو سہرہ آپ کیا جاتا ہے پہلے چھوٹوں کو پانی دیا جاتا ہے تب بڑے پانی پیتے ہیں جناب سکینہ نے وہ کودے آب لیا ایک مرتبہ چاہا کہ نشیب کی طرف چلیں جناب زینب نے روکا کہا بی بی کدھر کا سفر ہے جناب سکینہ کہتی ہیں ارے میرا بچہ میرا بھائی میرا چھوٹا بھائی علی ازغر ارے لحظ قربلا کی جلدی زمین پہ پیاسا ہے پہلے میں علی ازغر کو پانی پلاؤں گی اس کے بعد ہی میں پانی پیوں گی میں پانی ہرگز نہ پیوں گی ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی کہتی ہیں پانی پی لو جناب سکینہ نے منع کیا چوتھے امام آگے بڑھے کہا پانی پی لو سکینہ بہن پانی پی لو جناب سکینہ نے کہا میں پانی نہ پیوں گی میرا بھائی علی ازغر پیاسا ہے ایک مرتبہ جناب ہے چوتھے امام نے آسمان کی طرف رکھ کیا کہہ بی بی سکینہ ذرا آسمان کی طرف دیکھئے بچی نے آسمان کی طرف دیکھا ایک عجیب منظر دیکھا کوسر کے کنارے پر ان کے بابا حسین ایک ہاتھ میں کوزہ لے کر کے جناب فاطمہ جناب فاطمہ کی گودی میں امام حسین موجود ہیں رسول اسلام خجام کوسر لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اے میرے لال حسین پانی پی لو امام حسین گردن کو پھرا دیتے ہیں پھر رسول اللہ آگے بڑھتے ہیں اے میرے لال پانی پی لو ایک مرتبہ امام حسین اشارہ کرتے ہیں نانا ارے میری بچی سکینہ پیاسی ہے میں کیوں کر پانی پی لوں اب جو جناب سکینہ نے دیکھا بڑی آس سے بابا کو دیکھا کہ بابا آپ کی پیاس اب تو بج جائے سکینہ پانی پی لے گی جو پانی آپ کو عشقیہ نے نہ دیا وہ پانی اب آپ اپنے نانا کے ہاتھوں سے پی لیجئے ہا عزیزوں کربلا میں شام غمیبہ تمام ہو رہی ہے غریبوں کی شام اسیروں کی شام بیبیوں کی شام جلے ہوئے خیموں کی شام خیام حسینی سے آواز آ رہی ہے وَا حسینہ وَا عباسہ وَا خَاظِمَہا وَا عَلِي اَكْبَرَا اِنَّا عَلِلَّهِ وَا عَلَيْهِ رَاجُمْ سلامہ خدیمی ملی سے آزام نوہ خانی کا جو سلسلہ ہے وہ اس سال بھی جاری ہے سماعت کے لئے نظرات میں شام رضو ہوں گے آلم میں آئی شاہ میں غریب آنے کربلا 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 رحم بہنہ کربلا آلم میں آئی شاہ میں غریب آنے کربلا آلم میں آئی شاہ میں غریب آنے کربلا مولا اے کائنات کی سرکار لوٹ لی مولا اے کائنات کی سرکار لوٹ لی مولا اے کائنات کی سرکار لوٹ لی فوج یزید نے سر میدان کربلا عالم میں عائشہ میں غریبان کربلا عالم میں عائشہ میں غریبان کربلا اکبر سنا کلیج پکھا کر گزر گئے 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 بے شیر سو رہا بے شیر سو رہا جب تہدہ مانے کربلا عالم میں عائشہ میں غریبان کربلا عالم میں عائشہ میں غریبان کربلا پامال ظلم ہو گیا قاسم سنون حال ظلم ہو گیا قاسم سنون حال زینب کے لال بھی زینب کے لال بھی ہوئے قربانِ کربلا عالم میں آئی شام مقصود کلام ہے یہ مولا عباس کے حالے چلے میں بزوں گے عباس پانی لے کے نہ پلٹے فورات سے 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 بے چین ہو رہے بے چین ہو رہے ہے یتیمانِ کربلا عالم میں آئی شام غریبانِ کربلا عالم میں آئی شام سنے تھے بتو رہے خرمے جلے ردائے چینی مال و ذر لٹا خرمے جلے ردائے چینی مال و ذر لٹا باقی نہ کوئی رہے باقی نہ کوئی رہے گیا عرمانِ کربلا عالم میں آئی شام غریبانِ کربلا اور حضرات اہلِ حرم امداد کیلئے بلا رہے ہیں اور کوئی آن نہیں نا حضرات سنے حضرات اور خاص کون آیا ہے مدد کرنے کوئی نہ ہی جو اہلِ حرم کی مدد کرے مقتل میں سو رہے مقتل میں سو رہے ہیں جوانانِ کربلا عالم میں آئی شام غریبانِ کربلا آخری بن جاتا انشاءاللہ میں زونگے عباسِ قاسم علی اکبر کو لے کے ساتھ عباسِ قاسم علی اکبر کو لے کے ساتھ عباسِ قاسم علی اکبر کو لے کے ساتھ آؤ گھی راہِ فوج آؤ گھی راہِ فوج میں سلطانِ کربلا عالم میں آئی شاہ میں غریبانِ کربلا عالم میں غریبانِ کربلا رتبانا جانا آل محمد کا کچھ شبیب رتبانا جانا آل محمد کا کچھ شبیب کیسے یہ سنگ دل کیسے یہ سنگ دل تھے مسلمانِ کربلا عالم میں آئی شاہ میں غریبانِ کربلا عالم میں آئی شاہ میں غریبانِ کربلا عالم میں آئی شاہ میں آئی شاہ میں دل